بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک گوڑ نیوز جا جی پردیسیوں کے لیے بور رہے ہیں آپ اس میں زردہ ازاد کام کرنے والے بھائی آئیں گے کمپنیز وغیرہ میں کام کرنے والے اس میں کمی آئیں گے برحال آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں میں گوڑ نیوز اس کو کیوں بور رہا ہوں کہ یا دیکھیں مثال کا طور پر ایک ماسک آپ کو پتہ ہمارے اوپر فائن کتنا ہوتا تھا بھی ایسے ماسک نا تو میں نے ایسے کیا ہوا ہے بزار میں گھوم رہا ہوں تو وہ مجھے شرطہ رکھ لے گا اس کو تُو نے ایسے کیوں نہیں کیا ہوا ہے ایسے کیوں کیا ہوا ہے ہزار ریال کا فائن آپ کو پتہ ہے اس چیز کے اور اس کے علاوہ بوٹل پی کر آپ کہیں بھی گاڑی میں جا رہے ہیں بوٹل پانی کی ڈرائیور تو نہیں ڈرائیور تو کیمرے میں کیچ ہوتا ہے پھر بھی گرامہ تھا اگر ساتھ والا بیٹھا پانی بھی پی رہا ہے اور بوٹل ایسے پھینک رہا ہے تو دو سو سے تین سو ریال کا گرامہ اس کے علاوہ آپ کہیں یہ گرامہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ ہمارے لیے تھے عام ہمیں باہر گھومتے پھرتے ہو جاتے تھے اس کے علاوہ آپ کسی بھی ایسی جگہ سے روڈ کراس کر رہے ہیں جہاں سے روڈ کراس کرنا ممنوع ہے تو آپ پکڑے گے تو اس کے اوپر آپ کو پانس سو ریال سے لے کر ایک ہزار ریال کا فائن ہے یہ کیوں بتا رہا تھا سن لیں ایسے تمام گراموں کے متعلق اپ ڈیٹ آئی ہے ان کو کم کر دیا گیا ہے کون کون سے ہیں اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت سے بتائے گئے ہیں لیکن پردیسیوں کے پردیسیوں سے مراد یار جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنوں گا ویڈیو ایسے لمبی ہوتی جائے گی اچھا اس میں سب سے پہلے جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی ایسے پاکستانی پاکستانی یا انڈین یا بنگالی یا کوئی بھی غیر ملکی بھائی وہ اگر دھوپ میں کام کر رہے ہیں آپ کو پہلا پتا ہے کہ پہلے دھوپ میں کام کوئی بندہ کرتا ہوا بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک تین گھنٹے کی ریسٹ ہوتی تھی اور اس دوران اگر پکڑا گیا تو بھائی اس کے اوپر پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار ریال تک فائن تھا پھر اس کو کم کیا گیا تھا ایک دفعہ تین ہزار ریال کیا گیا تھا تین سے پانچ ہزار ریال کے آراؤن میں لیکن ابھی اس کو مزید کم کر دیا گیا یعنی کہ بارہ بجے سے تین بجے تک کے آراؤن میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا اچھا اس میں جو کمپنیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے تو کمپنیز کے زمین جائے گا وہ کمپنیز لگایا ہوا ہے ہاں جو ازاد بندے کام کر رہے ہیں وہ تو ازاری سے بات اپنا کام کرتے ہیں اپنی پیسہ کماتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے اوپر ایک ہزار ریال کا فائن ہوگا یعنی کہ تین سے ایک ہزار ریال کا ان کے لیے یہ سہولت اچھی ہے اور دوسری بات یہ ہے جی اس میں سوری میڈیکل انشورنس کو لے کر ایک بات کی گئی ہے میں وہ ہائیلیٹ کرنا چاہوں گا اس میں مثال کا طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کسی مستسے میں کام کر رہے ہیں آپ چاہے ازاد ہی بھائی کیوں نہیں کام کر رہے ہیں آپ اپنی میڈیکل انشورنس نہیں کرواتے ہیں مثال کے طور پر ویسے تو اکامہ ہی نہیں بنتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن اگر پھر بھی کمپنی نے کوئی آوداؤ کر کے آپ کا اکامہ لگا دی ہے اور آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہے یا اکامہ بھی باغی ہے میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ کا ایر میڈیکل ریونیو کروا رہے ہیں اس صورت میں اگر آپ پکڑے گئے تو دس ہزار ریال کا فائن تھا اگر آپ کے پاس میڈیکل کار نہ ہو اکامہ ایکسپائر ہے پھر تو الگ بات ہے پھر کسیز کا گرامہ جب اکامہ ایکسپائر ہے تو اگر اکامہ ویلڈ ہے تو میڈیکل ایکسپائر ہے اس صورت میں اچھا جی اکامہ اگر میڈیکل انشورنس آپ کو کمپنی نہیں دیتی ہے یا آپ خود نہیں بناتے ہیں ذات کام کرنے والے بھائی تو اس چیز کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن تھا اسے بھی کم کر کے دس ہزار ریال سے کم کر کے ایک ہزار ریال کر دیئے گیا ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس کے بعد ایک میں اور پڑھ رہا تھا وہ تو کچھ فیملیز کے لیے ہے جی کہ مثال کے طور پر کچھ فیملیز ایسی ہیں جو سعودی بین جیسا کہ مقیم ہے پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیسی کوئی بھی ایسی فیملی جو خواتین ہوتی ہیں ایکسر میں نے دیکھا جی وہ پالر وغیرہ وہاں پر بنائے ہوتے ہیں جو کچھ اور کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی خاتون جو غیر ملکی ہے اور وہاں پر کام کر رہی تھی اور زچکی کے دوران یعنی بیبی کی برث کے دوران اگر اس کو آٹھ ہفتے کی رسٹ دی جاتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہیں غور مٹی طور پر اگر ان آٹھ ہفتوں سے پہلے اس کو کام پر رکھا جائے یا وہ خود کام پر جائے یا اسے زبردستی کام پر لگایا جائے یا اس کی سیلری کٹی جائے تو اس چیز کے اوپر جو گرامہ تھا جی وہ دس ہزار ریال تھا اس کو بھی ابھی کم کر کے ایک ہزار ریال کر دیا گیا ہے پرتیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں پھر بھی گرڈ نیوز ہے لیکن کمپنیز میں جو کام کرتی ہیں ان کے لیے جو اتنی اچھی خبر نہیں ہے